اسلام علیکم جو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے چاہ رہے ہیں گلڈیر ورسز بکروال ان دونوں بریڈز کا کمپیرزن کریں گے اور بطا لگائیں گے کہ آپ کے لئے کون سی بریڈ جو ہے وہ بہترین ہے ایز اگارڈ ڈاک اور نیو بائی آنرز جو ہے وہ کون سی بریڈ کو جو ہے وہ پہلے رکھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کا ریجن کون سا ہے یعنی کہ کون سی جگہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور کون سی انوارمنٹ میں پائے جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں پہلے گلڈیر کے بارے میں تو گلڈیر کا جو زیادہ تر اوریجن ہے وہ پاکستان یا انڈیا ہے پاکستان اور انڈیا کے پنجابی علاقوں میں زیادہ یہ بریڈز جو ہیں یہ پائے جاتی ہیں جہاں بھی یہ زیادہ تر گرم علاقوں میں پائے جاتی ہیں اور ان بریڈز کا سائز جو ہے وہ ایوریج ہوتا ہے یعنی کہ یہ 23 انچ سے لے کر 28 انچ تک جاتے ہیں اور بات کے لیے جب بکروال کی تو بکروال جو ہے وہ زیادہ تر کشمیر یا انڈیا علاقوں میں پائے جاتا ہے اور پاکستان میں بھی اب کافی حد تک پائے جاتا ہے بکروال جو ہے وہ ایک پہاری ڈاگ ہے جسے ماؤنٹین ڈاگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے جسم کی اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی فر موجود ہوتی ہے یعنی کہ بال موجود ہوتے ہیں سنگل کوٹیڈ ہوتا ہے یہ جو کہ اس کی گرمی اور سردی دونوں میں حفاظت کرتا ہے اور ایسے گارڈ ڈاگ ہونے کے ناتے اس کی جسم کی اوپر ایکسرا لیئر فرام کرتا ہے جو کہ اسے فائٹ کے دوران بہت ہی زیادہ سپورٹ فرام کرتی ہے تو جب بات کر لیتے ہیں ان کے پرائیز ریٹ کے بارے میں بکر وال جو ہے اس کا کوئی مارکٹ میں ایبرج پرائیز ریٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک یہ ایبرج پڑھ سکتا ہے وہیں پہ بات کر لی جائے کوہاتی گلٹیر کی یا پھر لاپا گلٹیر کی تو گلٹیر کی جتنے بھی بریڈ ہیں وہ تقریباً آپ کو تیس ہزار سے لے کر ڈیر لاکھ تک جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں اور آپ انہیں جو ہے پاکستان میں ایزیلی کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں گارڈنگ کے لحاظ سے کیسے ہیں دونوں بریڈز جو ہیں یہ گارڈنگ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اور پروٹیکٹیو ہیں گلٹیر جو ہے یہ زیادہ شکار کے لیے یوز کیا جاتا ہے جانوروں کو بچانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے انہیں لیگلی لڑائیوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین گارڈ ڈاگ ہے بات کر لیتے ہیں اگر بھکروال کے بارے میں تو بھکروال جو ہے یہ بنایا اس لیے گیا تھا نومیڈک قبیلوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ ان کے جانوروں کی حفاظت کر سکے اور ان کو بھیڑیوں سے اور ریچوں سے بچا سکے تو آپ اس بات کا وہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو بریڈ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ کتنی سٹرانگ ترین بریڈ ہوگی اپنے فلوکس کی طرف بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اور جانے چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف اور انجان جانوروں کی طرف زیادہ اٹیک کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں تو اگر ان دونوں بریڈ کو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بریڈ جو ہیں وہ اپارٹمنٹ لائف کے لیے نہیں ہیں یعنی کہ آپ ان چھوٹے گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے دونوں بریڈ کو جو ہے وہ کافی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر یہ گھوم پھیر سکیں اور اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کر سکیں ان دونوں بریڈ کو جو ہے وہ کافی ساری جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر یہ گھوم پھیر سکیں اور اپنی انرجی کو پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں بات کے لیے سے ایک خوراک کے بارے میں تو ان دونوں کی خوراک جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ان کا سائز بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے علاقے بھی ڈیفرنٹ ہے جن میں ان کی میڈیم سائز میں بھی اور لارچ سائز میں بھی نسلیں پائی جاتی ہیں تو بات کر لیتے ہیں کیا پہلی بار جانور رکھنے والا بندہ جو ہے وہ انہیں رکھ سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی بار کسی نے اگر جانور رکھنا ہو تو وہ ان دونوں پریٹس کی طرف بالکل نہ جائے یہ دونوں پریٹس جو ہے آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کے تھروں اگلے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ان کو پروپرلی جو ہے وہ ہینٹل نہیں کر پائیں گے ان کو سوشلائز نہیں کر پائیں گے تو یہ کسی بھی انچہ ہے لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کر جائیں کہ یہ بریٹس آپ کے اوپر بھی اٹیک کر جائیں تو بات کر لیتے ہیں بیماریوں کے بارے میں دونوں بریٹس جو ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہیں اور ورکنگ لائن بریٹس ہیں ان کو زیادہ بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا لیکن پھر کوئی بھی جاندار ہے اسے بیماری کا سامنا جو ہے وہ لازم کرنا پڑتا ہے وہ بتاتے چلیں کہ بائی برت گلٹیر میں جو ہے وہ ڈورے کی بیماری آتی ہے اور ڈورہ پن ہوتا ہے یعنی کہ ڈیف ہو جاتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری ہے وہیں پہ بات کر لی جائے بکروال کی تو لار سائز بریڈ ہونے کی وجہ سے بکروال میں زیادہ تر ہپ ڈپسپلیسیا اور فر کی بیماری جس میں الرجیز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ تر آ جاتی ہیں تو ان دونوں بریڈ کو رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بات کا علم ہونا لازم ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایک ایکٹیو پرسن ہو ڈیلی آپ ان کو واک کیوں پر لے کے جائیں ان کی ایکسرسائز کروائیں تاکہ یہ فیڈ اپ نہ ہو اور نہ ہی سٹریس میں چلے جائیں اس میں جانے کے بعد یہ اگریشن میں دونوں بریڈ جو ہے وہ ایزیلی آ سکتی ہیں تو اگر آپ ایک پپی اڈاپ کر رہے ہیں تو ان کو آپ کو پروپلی جو ہے وہ سوشلائز کروانا ہوگا لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کروانی ہوگی تاکہ یہ ان کی طرف جارہانہ اٹیک کی طرف نہ جائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کھلی جگہ یا یارڈ ہونا لازمی ہے جہاں پر آپ ان کو کھلا چھوڑ سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں شکار کی جبلت یعنی شکار کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے دیوار پلانک بھی چلے جا سکتے ہیں تو اس بات کو میک شور بنانا ہے کہ آپ کی دیواریں جو ہیں وہ انچی ہو اور یا آپ نے اس طرح کا کوئی سلسلہ کار کیا ہو کہ یہ اپنی جگہ سے کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ نہ سکے نہ کسی بلی کے پیچھے نہ کسی کتے کے پیچھے تو کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اپنی فیورٹ بریڈ کونسی ہے وہ ضرور اظہار کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ